بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آڑو کا جوس آڑو کا جوس بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان اور ذائقے میں تو لا جواب ہے سب سے پہلے یہ جو ہمارے ہیلتھی حضرات ہیں ان کے لیے تو یہ ایک گولڈن چینس ہے آڑو کا جوس اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اور اپنے وزن کو کم کریں آڑو کا جوس بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیے ہیں فریش آڑو آڑو لیے ہیں ہم نے تقریباً ون کیجی ان میں سے ہم ہاف کیجی آڑو کا جوس بنائیں گے یہاں پر آپ اس کا چھلکہ اتارنا چاہیں اتار سکتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے یہاں پر ہم نے اس کا چھلکہ بلکل بھی نہیں اتارا ہے اس کو ایسے ہی ہم اس کا جوس بنائیں گے ہم لیں گے بلینڈر اس میں اس طرح سے کٹ لگا کے اس میں چھوٹے چھوٹے پیس ڈالتے جائیں گے ویورز جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آڑو موسم گرمہ کا پھل ہے بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے یہ مزے میں شیری ہوتا ہے اور موسم گرمہ آپ کو پتا ہے گرمی کا موسم ہوتا ہے اور گرمی میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے آڑو کا جوس پینے سے پیاس کو تسکین ملتی ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آڑو میں جو ہوتے ہیں نا ویٹامن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے چہرے کے لیے آپ کی سکین کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں یہاں پر آڑو ہم نے کٹ کر بلینڈر میں ڈال دیئے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں چینی ایڈ کریں گے کم لینا چاہے کم لے سکتے ہیں زیادہ لینا چاہے زیادہ لے سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی ایڈ کریے گا اور یہاں پر ون فوت ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالا نمک وائٹ نمک کی نسبت کالے نمک کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب یہاں پر ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک بہت ہی زیادہ مزے کی چیز ہے اور وہ ہے شہد اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں شہد جو ہے آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے شہد جو آپ کے جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور شہد موٹاپے کو دور کرتا ہے دو چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے شہد اور یہاں پر ایک گلاس ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور یہ جو آئس کیوبز ہمارے پاس ہیں وہ ہم بلینڈر میں ڈالیں گے مشین کو آن کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ ہونے دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس طرح کر کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پیس اس طرح بچا نہ رہ جائے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو مشین کو آف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بلینڈ ہوا کے نہیں یہ بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم لیں گے یہاں پہ سرونگ گلاس اس میں ڈالیں گے ہم آئس کیوبز جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈالیں گے سرونگ گلاس میں اور یہ جو ہمارے پاس فریش سا مزیدار سا جوس بنا ہوا ہے یہ ڈالیں گے سرونگ گلاس میں تو یہ دیکھئے جی جوس بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو مہمانوں کے سامنے کچھ اس طرح سے پیش کریے گا اس طرح سے آپ بھی انجوائے کریں مہمانوں کو بھی پلائیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو چھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ